اللہ حول اللہ قوتہ اللہ باللہ العلی العظیب اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على النبی الامی المکی المدنی الحاشمی اب تہتہامی الرسول المسدد والمحمود الامد مولا ومولانا السقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد وعالی البیتیتیبین الطاہرین المعسومین المزلومین المنتخبین المنتجبین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ بسم اللہ الرحمن الرحیب حَادَ حُسَنُ فَارِفُ حَادَ حُسَنُ فَارِفُ اس لئے کی پیروں میں ورم نہیں آئے گا میں نے چونکہ دو تین فقر فضائل کے گوشن اس کے بعد سیدھے مشاہد کی وادی میں چھلنا ہے اور چونکہ آج کا یہ اعتمام آسلو کے نظرانے میں خدا انجمن دعا زہرہ کمیٹی کے تمام مبران کو سلامت رکھے یہ اعتمام بڑے جذبے کے ساتھ بڑے جوش کے ساتھ کر رہے ہیں اور یقین جانے آقا حُسَن ہو ہیں جو کسی کا قرض نہیں رکھتے ہیں اور میں وہ آپ کو ایک دلیل بھی دوں گا میں نے پیغمبر کی جو حدیث پڑھی ہے کہ میرا حُسَن ہے اس سے پہچان لو سارے نبی آدم سے لے کر جنابِ عیسیٰ تک کہ سارے نبی نے تبلیغِ دین کی ہے جنابِ آدم نے جب تبلیغِ دین کیا تو ایک فطرہ کہا بشارت دی دیکھو میرے بعد ایک احمد آنے والا ہے جنابِ نوح نے تبلیغ کی اور بشارت دی پہچان کروا ہی دیکھو میرے بعد ایک احمد آنے والا ہے جنابِ عبراہیم نے تبلیغ کی اور تبلیغ کرنے کے بعد پہچان کروا ہی دیکھو میرے بعد ایک احمد آنے والا ہے جنابِ خضر نے تبلیغ کی اور بشارت دی پہچان کروا ہی دیکھو میرے بعد ایک حسین آنے والا ایک احمد آنے والا ہے جنابِ یعقوب نے تبلیغ کی بشارت دی پہچان کروا ہی دیکھو میرے بعد ایک احمد آنے والا ہے جنابِ موسیٰ نے تبلیغِ دین کیا اور کہا دیکھو پہچان کروائی میرے بعد میرے بعد ایک احمد آنے والا ہے جناب عیسیٰ نے تبلیغ دین کیا اور امت کو بتایا دیکھو میرے بعد پہچان کروائی کہ میرے بعد ایک احمد آنے والا ہے اگر آپ متوجہ ہوں تو یہ جملہ کہوں آپ کی خدمت میں جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے نبی جس کی پہچان کروائے ان سے محمد کہتے ہیں اور محمد جس کی پہچان کروائے ان سے حسین کہتے ہیں ذرا سے توجہ فرمائے آپ اور ایک جملہ آخری بار فضائل کے کوشش آپ باقیدہ طور سے متوجہ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا روز آر بھئی بیس سفر المظفر کو ایک تقریباً تقریباً چار سال کا بچہ تھا اور اس کا باپ تھا نجب سے کربلا پیدل مشی کرتے ہوئے گیا تقریباً نبی یا سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے نبی یا سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے نجب سے کربلا اگر آپ متوجہ ہوں تو جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرو جب وہ حرم مظلوم کربلا میں پہنچا اور زیارت کرنے کے بعد کافی تھک شکا تھا آیا روزے کے حرم کے فرنٹ گیٹ پہ مین گیٹ پہ دروازے کا ٹھیکہ لگا کر باپ بھی شورا ہے اس کی گود میں اس کا بیٹا بھی شورا ہے جب یہ خدام نے دیکھا جو خادم کے روزے کے انہوں نے دیکھا نا تو اسے جگایا نہیں بیدار نہیں کیا اسے بھگایا نہیں بلکہ وہ خدام آنے کے بعد اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو ہوا دینے لگے پنکھا جھلنے لگے اور اگر آپ بیدار ہو تو ایک جملہ کھو یاد رکھیں جب مولا کے دربار کا خادم اتنا مہربان ہے تو اس کا آقا کتنا مہربان ہوگا اور آقا حسین کسی کا کرز نہیں رکھتے ہیں یہ اس آخری بات جو میں نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کے مطابق آقا حسین کسی کا کرز نہیں رکھتے ہیں ایک شخص تھا بہت مالدار تھا بہت دولتیں اللہ نے اس کو دی تھی بڑی نعمتوں سے اللہ اسے نوازہ تھا بڑی جائدات تھی بڑی پروپرٹی تھی اس کے پاس ہر سال محرم الحرام میں سرکارِ عزائے سیدو شہدہ کا احتمام کرتا تھا مجلسوں کا احتمام کرتا تھا ظاہرین کے لئے کھانے کا احتمام کرتا تھا ہر روز اور اللہ نے اسے ایک بیٹا عطا کیا تھا ایک بیٹا جب جب سوچو گے حسین آقا کسی کا کرز نہیں رکھتے ہیں اللہ نے ایک بیٹا اکلو تا بیٹیاں بھی کوئی نہیں تھی صرف ایک بیٹا عطا کیا تھا اس کو جب ظالم حکومتوں کو پتا چلا کہ یہ ازاداری کو عام کر رہا ہے لوگوں تک پہنچا رہا ہے ظالم حکومتوں نے اس کی ساری جائدات کو ہڑپ لیا ضبط کر لیا حد ہے زمین کو اس کی ساری ضبط کر لیا چھین لیا حد ہے کہ گھر کا سارا سامان بھی اس نے ضبط کروا لیا چھین لیا اس کے پاس کچھ نہیں بچا اب جیسے ہی ماہِ ازا قریب آ رہا تھا یہ بڑے پشو پیش میں پڑا تھا بڑا دن اس کا غمزدہ ہو رہا تھا اب تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اب ہم کیسے آقا حسین کی فرشیادہ بچھائیں گے کیسے مومنین کے لیے نظر کا احتمام کریں گے کیسے مومنین کے لیے نظر کا احتمام کریں گے رو رہا تھا بے تہاشا رو رہا تھا اور اپنے دل کو تسلق دے رہا تھا یہی مرسیہ پڑھ رہا تھا میں کیسے اب آقا حسین کی آدھا کروں گا فرشیادہ حسین کی کیسے بچھاؤں گا دن پہ دن جیسے ہی محرم قریب آ رہا تھا وہ یہی سوچ رہا تھا یہی سوچ رہا تھا کیسے آقا حسین کی فرشیادہ بچھاؤں گا کیسے مجلسوں کا فرش بچھاؤں گا کیسے مومنین کو نظر کا احتمام کھلاؤں گا سنو گے ایک مرتبہ جیسے ہی ماہِ ازا کا چاند فلک پہ نمودار ہو گیا تب بھی یہی فقرہ یہ کہہ رہا تھا ہمارے پاس کچھ نہیں بچا ہے اس کی بیوی نے کہا دیکھئے ہمارے پاس تو ساری دولتیں لوٹی جا چکی ہیں چھنی جا چکی ہیں لیکن اللہ نے ہمیں ایک بیٹا دیا ہے اور اسی آقا حسین کے صدقے میں ہمیں بیٹا ملا ہے ایسا کریے آپ اس بیٹے کو غلام کے بازار میں بیچ آئیے اور اس سے جو پیسہ ملے اس کا جو پیسہ ملے آقا حسین کی فرشیادہ بچھا لی جائے آقا حسین کی مجلس کر لی جائے اب سنو گے اروابی اگر اکلوتا بیٹا تھا اس کا اکلوتا بیٹا اللہ کے اور کوئی اولاد نہیں دی تھی باپ نے کہا تم بہت بہتر کہہ رہی ہو شریع کے حیات سے کہا تم ٹھیک کہہ رہی ہو اس نے کیا کیا اپنے چاند سے بیٹے کو نہلایا دھولایا خوبصورت اور اچھا سا لباس پہنایا اب باپ نے بیٹے سے کہا دیکھو ہم تمہیں غلام کے بازار میں لے چلنے بیچنے کے لیے جب تمہیں کوئی خریدار خریدنے کے لیے آئے نا تو تم مت کہنا کہ یہ میرا باپ ہے اور نہ میں یہ کہوں گا یہ میرا بیٹا ہے بلکہ کہنا کہ میں ان کا غلام ہوں اب سنو گے اروابی اگر صبح نماز فجر کے بعد وہ پہنچا غلام کے بازار میں بیٹے کو غلام کے بازار میں فروخت کرنے کے لیے بیچنے کے لیے حد ہے حد ہے کہ صبح سے لے کے اثر کا وقت ہو گیا کوئی خریدار نہیں آیا اس کو خریدنے کے لیے اب اور ہی کہہ رہا ہے لگ رہا ہے کوئی آج نہ ہے گا اسے خریدنے کے لیے بڑے پشو پیش میں دارو قطع ہو رہا ہے کہ اب آقا حسین کی فرشیادہ کیسے بیچھاؤں گا سنو گے کلیجہ پھٹ جائے گا یقین جانے ایک مرتبہ جب زہر اثر کا وقت اور گزرانا مغرب کا وقت قریب آیا تو ایک مرتبہ ایک گھوڑ سوار چانسا چہرہ لے کر امامہ پہنے ہوئی دوش پہ ریدا لگائے ہوئے آیا اور کہا آپ نے اس کو بیچو گے کہا ہاں کہا یہ کون ہے کہا یہ میرا غلامی کہا بیچو گے کہا جی کہا کتنی رقم دوگے اس نے رقم بتائی کہا نہیں میں اس کی ڈبل قیمت تمہیں ادا کروں گا اس کی ڈبل قیمت دوں گا ڈبل پیشہ اس کا دوں گا جو تم نے قیمت لگائی ہے اب اس نے اس کے بیٹے کو خرید لیا آنے والے نے اب یہ پیشہ لیا لینے کے بعد بازار میں آ گیا بازار میں آنے کے بعد اب مجلسے کا تبرک کا احتمال کرنے لگا خریدنے لگا اب یہ جب تبرک لے کے گھر پہنچا ہے نا اب کیا دیکھ رہا ہے سامنے اس کا بیٹا موجود ہے اب وہ کہہ رہا ہے بتاؤ تم کیا بھاگ کے آئے ہو تم بھاگ کے آئے ہو اب کیسے وہ ضرور اپنا پیسہ لینے کے لیے آئے گا ضرور اپنی قیمت واپس لے کر جائے گا تم لگ رہا ہے بھاگ کے آگئے ہو بیٹا کہہ رہا ہے نہیں بابا میں بھاگ کر نہیں آیا ہوں بلکہ جنہوں نے ہمیں خریدہ تھا اسی شخصیت نے لائکے ہمارے گھر پہ ہمیں واپس کیا ہے اور یہی فقرہ کہا جاؤں تمہارے والدین تمہارے لیے پریشان ہے تمہارے والدین تمہاری وجہ سے پریشان ہے اب سنو گے اربابِ ازا ایک مرتبہ اب یہ شخص اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے لگ رہا ہے تم بھاگ کیا ہے اتنے میں وحیش بدرگ شخصیت آئی ہے اس کے دروازے پہ کہا دے ارے جس کی ادا کے لیے تو نے اپنے بیٹے کو فروخت کیا تھا نا میں وحیز زہرہ کلال حسین ہوں جو تیرے بیٹے کو یہاں تک لا کے تیرے گھر پہ واپس کیا ہوں یاد رکھ ہم کسی کا قرض نہیں رکھتے ہیں اجرکو ملاللہ اربابِ ازا خدا کوئی غم نہ دے سوائے غمِ مظلومِ کربنہ کے اربابِ ادھا آنکھیں رونے کے لیے آمادہ ہو گئی ہیں اربابِ غم اربابِ ماتم اس سال رودِ عربین اب اہلِ حرم کربلا سے داغ لے کر کہا جا رہے ہیں مدینے جا رہے ہیں لٹ کر کنبا کہا جا رہا ہے مدینے جا رہا ہے لیکن ایک روایت میں پڑھوں یقین جانے جب جب سوچو گے تب تب رونا آئے گا آپ نے دیکھا نا شوشل میڈیا کا زمانہ ہے آپ نے دیکھا نجب سے کربلا جتنے لوگ زائرین جا رہے تھے سب جس کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے زائروں کی خدمت کے لیے کوئی کھانا کھلا رہا ہے کوئی پانی پلا رہا ہے کوئی دوائوں کا انتدام کر رہا ہے اگر کچھ نہ تھا جس کے پاس وہ زائروں کا پیر دبا رہا تھا زائروں کی خدمت گزاری کر رہا تھا سنو گے اسی حسنا میں ایک چار سال کی بچی تھی چھوٹی سے چار سال کی بچی تھی آیوت مرتبہ وہ سن رسیدہ بزگل ستر یا پچھتر سال کے تھے ان سے سوال کرتی یہ بتائیے آقا حسین کے زائروں کا اتنا احتمان ہو رہا ہے جو کربلا آ رہے ہیں کیا جب بی بی زینب شام سے لٹکے کربلا آئی تھی کیا بی بی زینب کبھی احترام اسی طریقے سے ہوا تھا بی بی زینب کا استقبال اسی طریقے سے ہوا تھا سنو گے عربہ بیعظہ کلیجہ پھڑ جائے گا جیسے سننا تھا نا اس بچی کا سوال کرنا تھا نا وہ بزرگ دہارے مار کے رونے لگے سینے پہ ہاتھ مار کے رونے لگے پھر وہ بچی سوال کر رہی ہے جب آقا حسین کے زائروں کا اتنا احتمان ہے جب بی بی زینب آئی ہوں گی شام سے چھٹ کے کربلا کیا زینب بی بی کبھی استقبال احترام اسی طریقے سے ہوا ہوگا خیر مقدم اسی طریقے سے ہوا ہوگا لیکن وہ بزرگ زارو قطار رو رہے ہیں کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں ایک مرتبہ دوسرے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بچی جائے کے ان سے پوچھتی ہے چچا جان یہ بتائیے جب آقا حسین کی بہن شام سے لٹ کر آئی تھی کیا زینب بی بی کا استقبال اسی طریقے سے ہوا تھا اب ایک مرتبہ وہ بزرگ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں نہیں بیٹی ارے جب زینب شام سے لٹ کر آئی نہ زینب کا استقبال کرنے والا کوئی نہ تھا بلکہ زینب کا استقبال کرنے والا ایک جابر تھا جو رسول کا نابی نہ صحابی تھا اجرکم علاللہ اجرکم علاللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے ہے عربابِ عذاب رونے کے لئے آپ آمادہ ہو گئے ہیں لیکن ہے عربابِ عذاب ذرا سوچو جس کے لئے عید کے روز جنت سے لباس آیا تھا اس کا لاشا کربلا کی جلتی زمین پہ بگبے گور و کفن پڑا رہا ہے عربابِ غم ہے عربابِ ماتم یاد رکھیے گا بڑے ہترام سے اُبوسہ لیجئے گا اب یعنی فقرات مصحب کے دو تین پڑھتا ہوں جب جب سوچو گے تب تب رونا آئے گا سنو گے عربابِ عذاب جب جنابِ عباسِ علمدار آئے ہیں بی بیوں سے رخصتِ آخر کے لئے آئے ہیں نا ایک مرتبہ زینب بی بی نے کہا اے بھئیہ کچھ لمحے کے لئے ٹھہر جاؤ کچھ لمحے کے لئے رک جاؤ کچھ لمحے کے لئے ٹھہر جاؤ عربابِ غم عربابِ ماتم ایک مرتبہ جنابِ زینب کے حکم کے مطابق جنابِ عباس ٹھہر گئے ایک مرتبہ جنابِ زینب کہتی ہے بھئیہ بابا کے بچپنے میں بابا کے زانب ایک مرتبہ میں بیٹھی تھی اور میرے دوست سے ردہ ہٹ گئی تھی بابا نے بابا نے میرے بازووں کو چوما تھا میں نے بابا سے پوچھا تھا بابا اس کا کیا مطلب ہے بابا نے کہا تھا بیٹی زینب ایک دن آئے گا جب ان بازووں میری سمانے ظلم باندھا جائے گا لیکن میں جب بڑی ہوتی گئی نا میرا گھر بھائیوں سے بھرتا چلا گیا نا میں نے سوچا کہ جس کے اٹھارہ بھائی ہو اس بہن کے بازووں میری سمانے ظلم کون باندھا جائے گا اللہ اکبر ارباب غم ایک روایت پڑھوں گا تبرک کی زیارت کر لینا ارباب غم سکینہ بی بی کو بڑی تمنا تھی ارباب عذاب بڑی آج تھی جب غازی عباس سرکار وفا نہر فراد پہ آئے ہیں کس وجہ سے خیمے سے علتش علتش کی صدائیں بلند ہو رہی تھی بچوں کے لیے پانی کے لیے انتظام کرنے کے لیے گئے تھے نا یقین جانو گوگل کا زمانہ ہے نا آپ سنتے رہتے ہو نا جناب عباس کے سر پہ گرز لگا تھا گرز اگر یقین جانو جب گرز کا آپ فوٹو دیکھ لوگے نا آپ کا آسو نہیں تھمے گا گرز اسے کہتے ہیں ایک لمبا سے ایک میٹر کے برابر چھڑ ہوتا ہے اور ایک گول اتنا بڑا اس میں لوہہ اور رہتا اس میں کیلے جڑی ہوتی ہیں سنو گے جب عباس کے آنکھوں میں تیر لگ گئے نا عباس نے سوچا کہ لاؤ گھتنوں کے ذریعے سے تیر کو نکال لونا ایک ظالم نے عباس کے سر پہ ایسا گرز مارا بنین کا لال عباس تلملا کے زمین کربلا پہ آیا حسین نے مرسیہ پڑھا علان ان قصرا زہری آخی اے بھئی عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی اللہ اکبر لوہ عربابِ عزا تبرک آنے کی تیاری ہو رہی ہے عالم کی زیارت کر لینا عربابِ غم پرسہ دے لینا بی بی سکینہ کو اس لئے کی بی بی کو بڑی تمنا تھی لو علم آ رہا ہے لیکن ہائرِ عربابِ عزا علم تو خیمے میں آیا ہے نا لیکن علمدار نہ آیا ہے عربابِ عزا حسین آقا نے خون میں ڈھوبا ہوا علم لیا ہے نا بڑے ہترام سے علم کو بوسا لینا کہیں ایسا نہ ہو عباس کی بھکیجی سکینہ آواز دے رہی ہوگی اے چچا لتاش اللہ اکبر عربابِ عزا تڑپ کے رو عزادہ رو ہے عربابِ عزا حسین جب مختل سے علم لے کے خیمے کی طرف چلے ہیں نا بی بی سکینہ یہی کہہ رہی تھی بچو دیکھو مجھے اپنے چچا کے بازوں پہ بڑا بھروسہ تھا دیکھو اب تمہاری پیاز بچ جائے گی دیکھو میرا شیر سا دل چچا رہا ہے میرے اپنے چچا کے بازوں پہ مجھے بڑا ناز ہے میرا چچا پانی لا رہا ہے اللہ کسی بیٹی کو یہ منظر نہ دکھائے جو بی بی سکینہ نے دیکھا جب علم خیمے کے قریب پہنچانا تو ایک مرتبہ سکینہ بی بی نے آواز دی اے بچو ارے کوزے کو توڑ دو میرا چچا مارا گیا اللہ اکبر ارباب غم سنو گے ارباب ادا جب علم خیمے میں آیا بی بیوں نے یہی مرسیہ پڑھا تھا چادروں کو اپنے اتار اتار کے علم پہ رکھ یہی فکرہ کہا اباس میری چادر اباس میرا پردہ اباس میری چادر اباس میرا پردہ ارباب غم آپ نے زیارت کر لی نا علم مبارک کی لیکن ایک فکرہ اور آپ کی خدمت میں کہوں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں دو زویا ہو کے قطار بنا کھڑے کھڑے جائیں اس طرح متوجہ ہو کے قطار بنا کے کھڑے جائیں آپ کے درمیان سے تبرک گزرے گا آدھے لوگ ادھر ہو جائیں آدھے لوگ ادھر ہو جائیں اس کے بعد باقیدہ طور سے زیارت کر لیجئے سنوگے اس بیمار کا تابوت آئے جس کی زیارت کروگے جو اپنے بابا پہ چالیس سال خون کے آسور ہویا ہے اور جب امام سجاد اس دنیا سے جانے لگے تو یہ فقرہ کہا تھا اے بابا جو آپ پہ رونے کا حق تھا وہ ادا نہ ہو سکا اللہ اکبر دو محرم کو جب اہل حرم کا قافلہ اسیر کر کے شہدہ کے لاشے سے گزارا جانے لگانا زینب بی بی نے دیکھا کیا دیکھا امام سجاد کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے ایک مرطوع زینب بی بی نے ہواد دی اے میرے لال سجاد کیا بات ہے کیا تم بھی میرا آخر وقت تمہیں ساتھ چھوڑ دوگے میرا بی مار امام کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اے پوپی اممہ ارے وہ بیٹا زندہ کیسے رہے جوان بیٹا موجود ہو اس کے بابا کا جنازہ زمین کربلا پہ بگوروں کا فن پڑا ہے اللہ اکبر ارباب ازا ارباب بیمار امام کے ہاتھوں میں ہت کریا پیروں میں بیڑیا گلے میں خاردار تو کمر میں لنگر پنہیا گیا ہے لیکن ارباب ازا بس ایک گزارش کروں گا ارباب ازا میرا بیمار امام جو روز آشورہ عصر آشور تک بغیر سہارہ کے نہیں اٹھ سکتا تھا گیارہ محرم گلے میں خاردار تو کمر میں لنگر پنہ دیا گیا لیکن اے ارباب ازا آج وہی بیمار کا تابوت ہے جو دنیا کے سارے ازادار بیمار کو شفا دے رہا ہے اے میرے پروردگار تجھے امام سجاد کی مسئیبتوں کا واسطہ جتنے بھی ظاہرین ہیں اور منتظمین میں جتنے لوگ بیمار ہیں میرے اللہ انہیں شفا کاملا وعجل اطاف فرما اے ارباب غم اے ارباب ماتم سنو گے ارباب اضا جب میرا بیمار امام امام سجاد کا تابوت اٹھنے لگا جنازہ اٹھنے لگا آپ باپ بیٹا آپ کے سامنے موجود تھا امام سجاد جس جنازہ اٹھنے لگانا کربلا سے علی اکبر کاندھا دینے کے لئے آگئے قاسم کاندھا دینے کے لئے آگئے سارے لوگ کاندھا دینے کے لئے آگئے امام سجاد کے جنازے کو ایک مرد اسی میں ایک آواز گو جی ارے کوئی میری طرف سے بھی کاندھا دے دے میرے لال سجاد کو اس لئے کہ میرے شان کربلا میں کٹ چکے ہیں اللہ اکبر کوئی آواز وہ نہ تھی بلکہ سرکار وفا حضرت ابباس کی آواز تھی کوئی میرے لال سجاد کو میری طرف سے کاندھا دے دے سنو گے ارباب اعضاء جب میرے بیمار امام کا جنازہ جنت البقی اے بابا آپ کا بیٹا سجاد آپ سے بڑا شرمندہ ہے بابا میرا جنازہ بڑی شان سے اٹھا بابا لیکن اے بابا آپ کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ تھا بابا ایک بیٹا تھا ہاتھوں میں ہتھ کریا پیروں میں بیڑیا گلے میں خاردار تو کمر میں لنگر تھا اے بابا آپ کا تھا ارباب ادا آپ سوچو ذرا تصور کرو مسائب سننے کا نام نہیں ہے مسائب احساس کا نام ہے ایک فکرہ کہوں یقین جانو غیرت دار بیٹا غیرت دار بھائی وہ منظر قطع نہیں برداشت کر پائے گا سنو گے جوان بیٹا اور جوان بھائی اگر موجود ہو اس کی بہنوں کو اور اس کی ماں کو دیار بہ دیار بے مخنو چادر پھرایا جائے وہ بیٹا اور بھائی کیسے زندہ رہے گا لیکن ہائے امام سجاد کی مسئیبت میرا بیمار امام جب اس دنیا سے جانے لگا نا تو کسی نے پوچھا مولا آپ کو سب سے زیادہ مسئیبت کہا ہوئی یہی کہا شاب 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 چاہنے والے نے سوال کیا مولا ارے آپ نے کہیں کا نام نہ لیا شاب میں آپ کے اوپر کونشی مسئیبت گزر گئی تھی میرا بیمار امام کہتا ہے ارے بے مکنو چادر میری ماں اور پھپیا تھی بہلے تھی شرابیوں کا حجوم تھا ظالم تذبے بیٹھا ہوا تھا میری ماں بہلے کھڑی تھی اللہ اکبر اربا بغم آپ نے اس بیمار امام کے شبیہ تابوت کی زیارت کو کر لیا نا لیکن ایک گزارش ہوگی منتظمین نے احتمال کیا بیمار امام سجاد کی امام زامن بھی موجود ہے تابوت پہ آپ بعد میں لے لینا اپنے باغذور پہ باندھ لینا لیکن ارباب غم بس ایک دو اور فقرہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں ارباب غم اب وہ وفادار رہوار آ رہا ہے جس نے بڑھا مرسیہ پڑھا دوبا لہو میں لوٹ کے آیا ہے زلجنہ سمجھی سکینہ بابا کو لایا زلجنہ سرخاک پہ پٹک کر پکارا وہ رہوار سیدانیوں بچھڑ گیا مجھ سے میرا سوار زہرا قریب لاشے پہ سرخاک اڑاتی ہے ارے خیموں میں جاؤ لوٹ لے کو فوج آتی ہے اللہ اکبر ہے ارباب غم ہے ارباب ماتم آقا حسین کے رہوار کی وہ شبیح آپ کی نظروں کے سامنے آ رہی ہے لیکن ذرا غور سے دیکھو نا اس رہوار کو جب کربلا میں سارے انسان جانور ہو گئے تھے نا یہ ایک جانور انسان ہو گیا تھا جب زہرا کلال حسین زخموں سے چور چور ہو کے نا زمین کربلا پہ آیا نا رہوار نے اپنی سنو گے عرباب عضا کلیجے میں بلکل طاقت نہیں ہے بس بے ایک دو روایت پڑھوں گا عرباب عضا پورسہ پیش کر لینا عرباب اگم ایک مرتوہ ظالموں نے دیکھا نا اس بے جبان جانور پہ بھی حملہ کرنا شروع کیا آخر میں جب سر حسین میں سر حسین دوڑی دوڑی ہائی ہلا ظلجنہ کی گردن میں ڈاہیں باہیں ڈال کے کہا اے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو کہا چھوڑا یا بس تنا بتا دے جب میرا بابا مارا جا رہا تھا کیا اسے پانی ملا تھا اللہ اکبر سنو گے یہی مرسیہ مسئیبت نہیں ختم ہوئی ہے جناب زینب جب مدینہ آئی ہے نا ام البنین بی بی نے پوچھا زینب یہ بتاؤ کون شی مسئیبت ہوئی زینب بی بی کہتی اما ام البنین جب میرا بھائیہ حسین نرگ آدھا میں گھر چکا تھا نا میں خیمے میں تھی میرے مجھے میرے جو میرے بھائیہ کی خبر شہادت لے کر آیا تھا اللہ اکبر ارباب غم یہی وہ قرب تھا کہ زینب بی بی نے حسین کی شہادت کے بعد مرسیہ پڑا تھا حسین کی لاش کو اتنی بیرحمی سے ظالموں نے بیرحمی سے پامال کیا تھا نا زیارت ناہیہ میں امام زمانہ خود سلام کرتے ہیں میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پر جس کے جسم پہ گھوڑے کی ٹاپے پڑ رہی تھی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف آگئی تھی سنو کہ اتنی بیرحمی سے زینب بی بی کے بھائی لاشے کو پامال کیا زینب بی بی اپنے بھائی کو لاشے کو پہچان نہ سکی بلکہ مرسیہ پڑ رہی تھی کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے کیا تو ہی میری آنکھوں کی تھنڈک حسین ہے کیا تو ہی میرے دل کی دھڑکن حسین ہے بی بی نے مدینہ کا رکھ کر کے آواد دی تھی اے نانا آپ کی نماز جنادہ آسمان کے ملائکہ نے پڑھی دی نانا لیکن میرا بھائی حسین بے گور و کفان اللہ اکبر خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مجلوم کربلا کی عرباب غم ہر ایک ازادار کو بڑا انتظار تھا نا ماہ ازا کو لیکن یہ ماہ ازا رخت رخت بڑی تیجی سے زندہ ہوگا اس احتمام میں شریک ہوگا جو اگلے برد زندہ نہیں ہوگا اس کا یہ سلام آخر ہوگا ایک روایت پڑھو نا ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں بہت سی آنکھیں ہیں ابھی عشقبار نہیں ہیں لیکن ہی عرباب ادا جب آقا حسین کے غم میں آنکھوں سے آسو نہ نکلے لے ہیں سنو گے عرباب ادا ایک زاکر تھے ملیس پڑھا اور خواب میں امام حسین ان کے آئے خواب میں آئے تو زاکر نے کیا دیکھا امام حسین کا جسم سارا زخموں سے بھرا ہوا ہے اس دن امام حسین اس کے خواب سے چلے گئے دوسرے دن پھر وہ زاکر امام حسین کے خواب میں آئے لیکن آقا حسین کا سارا زخم ٹھیک ہو گیا لیکن دو زخم ٹھیک نہ ہوا ایک ماتھے کا زخم ایک سینے کا زخم ایک مرتبہ علمی دین تڑپ کے کہتے مولا جب آپ کل ہمارے خواب میں آئے تھے آپ کا سارا جسم زخم سے بھرا تھا میری ماں گئی تھی مجلش برپا ہوئی تھی ازادار روئے تھے ان کے آسووں میں میری ماں ان کے آسووں کو اپنے رومال میں جمع کر لائی تھی میرے زخم پہ لگایا میرے زخم ٹھیک ہو گئے لیکن یہ دو زخم ہے ایک ماتھے کا ایک سینے کا وہ قیامت تک ختم نہ ہوگا جو میرے ماتھے کا زخم ہے میری بہن زینب کا ہے جو سینے کا ہے کڑی الجواد علی اکبر کا زخم اللہ ادبر ارباب غم خدا کوئی غم نہ دے شوائے غم مسلوم کربلا کے اے ارباب غم میری پردہ دار ماؤ بڑا استقبال کر لینا اس لئے رہا ہے آگے آگے اور اس کے پیچھے مارباب کی ہماری سنوگے ارباب ادا میری پردہ دار ماؤ اللہ آپ کے سحاب کو سلامت رکھے آپ کی گودیوں کو آباد رکھے اس لئے کہ اس بیبی کو پرسہ دولو جس کا سحاب بھی کربلا میں اجڑ گیا جس کی گود بھی کربلا میں اجڑ گئی اللہ ارباب غم سنوگے ایک روایت پڑھوں گا للہ ایک روایت پڑھوں گا یقین جانو جب جب سوچوگے تب تب رونا آئے گا اور بی بی کیا ماری آجائے گی آگے آگے گہوار آئے گا اور پیچھے پیچھے اس ماں کی غم زدہ ماں کی ماری آجائے گی سنوگے روز اربعی جب اہل حرم لوٹ کے کربلا آئے ہیں چہلو منانے کے لئے نا زینب بی بی نے کہا لاؤ آخری بار بھائی کی قبر کی زیارت کرلو اب اللہ جانے کب بھائی کی قبر کی زیارت نشیب ہوگی لاؤ بھائی کی قبر سے رخصہ تھو لوں جب زینب بی 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 بھائی کی قبر کی زیارت کرنے کے لئے گئی ہے نا تو زینب بی بی نے کیا دیکھا ایک نقاب پوش بی بی ہے جو بھائی کی قبر پر سرو سینہ پیٹ کے واغ غلوبتہ کے نارے بلند کر رو رہی ہے زینب بی بی قریب جانے کے بعد شانہ پکڑا کہا اے بھابی رباب ارے قافلہ مدینہ جا رہا ہے کیا نہ چلو گی ایک مرتبہ بی بی رباب ہاتھ کو جوڑ کے کہتی اے بشہداد زینب میں مانتی ہوں انہوں محمد مارے گئے آپ کی گود اجڑ گئی لیکن آپ جب مدینہ جاؤ گی نا تو آپ کے وارث کا سایہ عبداللہ کا آپ کے سروں پہ نظر آجائے گا لیکن یہ رباب کی دل سے مدینہ جائے سو آگ بھی کربلا میں اجڑ گیا گود بھی اجڑ گئی ایک بیٹی شان کو آباد کر لیا میرا لال اسقر زمین کربلا پہ سو رہا ہے لو ارباب غام پرسہ پیش کرو سروں سینہ پیٹو مات کرو غم زدہ بی بی کی اماری آ رہی ہے لیکن میری پردادار ماؤ خدا آپ کے بچے اور بچیوں کو سلامت رکھے لیکن سنو جے جب جناب رباب کا انتقال ہوا نا جناب رباب اس دنیا سے گئی نا جب غصالہ غسل دینے کے لیے جناب رباب کو تختے پر لٹایا نا تو جناب رباب کے پہلو سے ایک چھوٹی سی گھٹری نظر آئی اب جو غصالہ نے اس گھٹری کو کھولا نا ارے اس میں کچھ نہ تھا بلکہ جھولے کی جلی ہوئی لکڑیا اللہ اکبر اللہ اکبر خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے اے رباب ادا جب زینب بی بی نے کہا بابی رباب قافلہ مدینہ جا رہا کیا مدینہ نہ چلوگی تو ایک مرتبہ رباب بی بی نے کیا کہا میری گود بھی کربلا میں اجڑ گئی میرا سوہاگ بھی کربلا میں اجڑ گیا یہ رباب کس دل سے مدینہ جائے جناب زینب دوڑی دوڑی مولا سجاد کے پاس آئی قرآن کے کہا میرے لال سجاد آگے بڑھو اما رباب کو آوال دو میرا بیمار امام اما رباب کے قریب آکے کہا اما چلو قافلہ مدینہ جا رہا ہے سنو گیا رباب ادا ایک مرتبہ جناب رباب کہتی میرے لال سجاد امام وقت ہو کے نہ کہنا میرے لال ارے رباب تو چھلے گی لیکن رباب جب تک زندہ رہے گی سائے میں نہ بیٹھے گی تھنڈا پانی نہ پئے گی اللہ اکبر خدا این آسوہ پہ اپنی رحمت نازل فرمائے ان آوازوں کو پروردگار اب آخری تبرک ہے یہ بھی وہ تبرک ہے نا اس پہ بھی دبل تبرک آئے گا زیارت کرو گے لیکن یہاں سے دو تین فکر اور مسائب کے پڑھوں گا تب اس کے بعد وہ آئے گا ایک تبرک اس بی بی کا ہے ایک شب یہ ہماری اس بی بی کی ہے جب شب آشور آئی ہر ماہ اپنے بچوں کو دلاسہ دے رہی جناب رباب اصغر کو جھولا جھولا رہی میرے لال دیکھو کل بابا پہ قربانی کا دن ہے زینب بی بی اونو محمد کو تیار کر رہی دیکھو مامو چان پہ قربانی کا دن ہے بی بی لیلہ الی اکبر کو تیار کر رہی دیکھو بابا پہ قربانی کا دن ہے جناب فروا قاسم کو تیار کر رہی ہے کہ دیکھو کل چچا جان پہ قربانی کا دن ہے لیکن جناب عباس پہرہ دے رہے ہیں جناب عباس کے کانوں سے ایک بی بی کی رونے کی آواز آئی جناب عباس تڑپ گئے کہ عباس کی زندگی میں کس بی بی کی رونے کی آواز آئی جناب عباس ایک ایک بی بی وں جو میں اپن اے بھئی آؤ حسین پہ قربان کر سکوں عرباب عضا جناب عباس نے کہا اے بہین تم پریشان نہ ہو اگر کوئی اولاد نہیں ہے نا یہ عباس تمہاری طرف سے آقا پہ قربانی پیش کرے گا لیکن اے عرباب عضا ایک اور روایت پڑھ دیکھتا ہوں کی زیارت کروگے عرباب غم یاد کرو اس غم کو اس منظر کو زینب بڑا قرب لے کے بڑا داغ لے کے آئی ہیں بڑا داغ لے کے آئی ہیں سنوگے کربلا سے زینب بی بی آپ نے دیکھا ہوگا نا عورتوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے مسائد دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتی ہیں مردوں کا دل سخت ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے مسائد دیکھنے کے بعد وہ برداشت کر لیتے ہے لیکن اے میری پردادار ماہو اس بہن کے دل سے پوچھو جس نے اکبر کے کلیجے میں نیزہ لگتے دیکھا قاسم کی پامان لاش کو دیکھا اونو محمد کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا اکباز گھر کے کلیجے گلے پہ تیرے ہرمولا لگتے دیکھا اور زینب بی بی ستر قدم کے فاصلے سے بیہ کو زبا ہوتے ہوئے دیکھا سنو گے عربہ بیعدہ جب یہ قافلہ شام سے رخصت ہونے لگا مدینہ کی طرف ایک مرتبہ آواز آ رہی ہے اللہ کسی بھائی کوئی طرح مجبور نہ کرے جتنا میرا بیمار امام امام سجاد مجبور تھا سنو گے میرا بیمار امام بہن کی قبر کے قریب آ کے آواز دیا بہن شکینہ لیکن قبر شکینہ سے کوئی آواز نہیں پھر آواز دی بہن شکینہ لیکن قبر شکینہ سے کوئی آواز نہیں اب کے میرے بیمار امام نے آستین کو الٹا اپنا زخمی ہاتھ بہن کی قبر پہ رکھ کہا اے بہن شکینہ غریب بھائی آواز دے رہا ہے جواب کیوں نہیں دیتی سنو کہ اتنا سننا تھا قبر سکینہ لرد اٹھی اے بھائیہ سجاد ارے اپنے آپ کو غریب نہ کہ غریب وہ نہیں ہوتا ہے جو پردے سے وطن چلا جائے غریب تو یہ سکینہ جو پردے سے وطن جانا نشیب نہ ہوا اے بھائیہ مدینہ جا کے بہن سکرہ کو سلام کہنا اور کہنا اچھا ہوا مدینہ کربلا نہیں آئی سنو گی ارباب غم اب ایک روایت کے بعد وہ دونوں تبرک ایک ساتھ آئے گا سنو گے جب یہ قافلہ چلا نا درو دیوار مدینہ قریب آیا نا نا جیسے درو دیوار مدینہ کو بی بی میں کل سون نے دیکھا نا مرسیہ پڑھا اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا اس لیے کہ جب ہم یہاں سے گئے تھے ہمارے سروں پہ وارسوں کے سائے موجود تھے گودیا آباد تھی لیکن آج جب آ رہے ہے لیکن ہماری گودیا اجڑی ہوئی ہے ارے وارسوں کا سائے آنے لو سروں سینہ پیٹو ماتم کرو ارباب ادا ایک دو بہنوں کی ہماری آ رہی آگے آگے زینب علیہ مقاب پیچھے پیچھے بہن ام کل سور اللہ وکر زیارت کرو ادا دارو پرسا دو ادا دارو اس بی بی کے دل سے پوچھو بڑا غم لے کر آئی ہے مدینہ زینب بی بی زیارت کر لو اس کے بعد مسائب کے فقر پڑھ کے مجلس کو تمام کیے دے رہا ہوں ہے ارباب غم جب یہ قافلہ بیرون مدینہ روکا گیا جناب سغرہ کو پتا چلا جو میرا قافلہ گیا تھا اٹھائیس رجب کو مدینہ سے وہ کربلا سے آ گیا ہے جناب سغرہ پہنچی اپنے گھر والوں سے ملنے کے لئے سنوگے بیرون مدینہ یہ قافلہ روکا گیا جناب سغرہ ہے ایک ایک بیبیوں کی گودیوں کو دیکھ رہی ہیں ایک مرتبہ ایک بیبی نے سوال کیا اے بیٹی سغرہ تو کیا ڈھونڈ رہی ہے ایک مرتبہ جناب سغرہ کہتی تو کون ہے جو میرا نام لے کر بیٹی سغرہ میں کوئی اور نہیں بلکہ تیری پھوپی اممہ زینب ہوں سغرہ نے سروں سینہ بیٹا اے پھوپی اممہ یہ حال آپ کا کیسے ہو گیا اللہ اکبر ایک مرتبہ زینب بیبی نے کہا بیٹی سغرہ ہم کربلا سے لٹ کے آئے ہے بھئیہ مارا گیا اکبر مارے گئے قاسم کی لاش گولوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گئی بس اربا بیادہ ایک آخری روایہ دل کھول کر پرسہ پیش کر لو جو اگلے برس زندہ ہوگا اسے اتمام میں شریک ہوگا جنب سغرہ نے کہہ پھوپی اممہ میں اپنے بھئیہ علی اسغر اور اپنی بہن سکینہ کو ڈھون رہی زینب کا زخم تازہ ہو گیا کہہ اے بیٹی اب اسغر کو تلاش نہ کرنا اسغر زمین قربلا پر شورہ ہے سکینہ شام کو آباد کر لیا اب اس کے بعد امام سجاد نے بشیر سے کہا اے بشیر جا کے مدینے میں اعلان کر دو کہ جو قافلہ اٹھائیس رجب کو گیا تھا وہ واپس آ گیا بشیر ابن جزلم کھوڑے پہ سوار ہوا آواز لگاتے جا رہا ہے اے مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا حسین مارے گئے حسین قتل کر دئیے گئے مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا محلہ بنی حاشم میں پہنچانا ماں نے کربلا کو سجایا ہے ماں نے بڑی قربانیا دی ہیں کربلا کے لئے کتنی ماں ایسی ہیں کربلا کی جنہوں نے اپنی پوری اولاد کو قربان کر دیا ہے آقا حسین پہ سنو گے عرباب غم عرباب ماتب جیسے یہ بشیر آواز لگاتا ہوا محلہ بنی حاشم میں پہنچانا ام البنین بی بی کے دروازے پہ گزر ہوا آواز بلند کی ای مدینے والو حسین کربلا میں مارے گئے حسین کربلا میں قدل کر دیئے گئے حسین کا جنازہ زمین کربلا پر بے گورو کفن پڑا رہا سنو گی عرباب ادا یقین جانے کلیجے میں بلکل طاقت نہیں اللہ طاقت دے میں وہ مسائب کے آخر فکر پڑھ کے مجلس کو تمام کروں سنو گے جیسے ہی ام البنین بی بی نے شورانہ کہ اے بشی ارے یہ تو کیسی خبر لے کر آیا ہے ارے اس وقت میرا باز کا تھا جب میرا حسین جمع ہو رہا تھا سنو گے ایک مرط ام البنین بی بی نے نجم کا رک کر کے آواز دی اے میرے والی وارش ارے جی سب باز کے باز وہ پہ بڑا نحاس تھا نا اس سب باز کے ہوتے ہوئے حسین کربلا میں مارے گئے بشین سرو سینہ پیٹا اے بی بی اب باز کو کچھ نہ کہیے جب تک اب باز زندہ تھے حسین کی طرف کوئی نظر اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا تھا اب باز کے شال نہر فرات کے کنارے کٹے گئے ام البنین نے مرسیہ پڑا اے مدینے والو اب مجھے ام البنین کہ کے نہ پہ پہ